ہی گائز اسلام علیکم میں ہوں ٹیزر بھائے اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہی پھاپ کمیونٹی میں سب سے پہلے نیو سانگز یہ اپ ڈیٹس کے بارے میں تو ریسنٹی گائز ایکنگ کا بھی ایک نیو سانگ آ چکا ہے سانگ کا نیم ہے خانہ بدوش اور اس کے علاوہ گائز ہائی ریس کا بھی ایک نیو سانگ آ چکا ہے سانگ کا نیم ہے آور ڈرائیب اور اس سانگ میں فیچرڈ ہے ان کے ساتھ ٹیک نائن کرشنا جوئی آٹیس ٹویسٹا بیزی بون اے ایف آر او اور اس کے علاوہ گائز ڈاستری سے بھی ایک نیو سانگ آ چکا ہے سانگ کا نیم ہے درد تیرا سو اگر آپ لوگوں نے یہ سارے سانگ سننے ہو تو اس کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے وہاں سے جا کر یہ سانگ سن لینا تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کر لیتے ہیں کچھ اپ کامنگ سانگ سے اپ ڈیٹس کے بارے میں تو ریسنڈی تیمور بیگ نے بھی اپنے اپ کامنگ سانگ کا ایک چھوٹا سا بار اپنے انسٹا میں شیئر کیا اور ساتھوں نے میوزک کا سائن بھی دیا سو می بھی بٹ دیز ہیو چانسز تیمور بیگ کا یہ باروں کے اپ کامنگ سانگ میں ایڈ ہو اور اس کے علاوہ گائز ریسنڈی مسٹر مانی نے بھی اپنے اپ کامنگ سانگ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ تمارو دل پہ مسٹر مانی ایکس وستاز ایکس للمسلم فروم دا مکس ٹیپ سٹل ہیر اور اس کے علاوہ گائز ریجل مو خان نے بھی اپنی انسٹا پہ اپنے اپ کامنگ سانگ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہ سٹے ٹیونڈ یو آل ڈانٹ ڈیزرف می سو یا ان کا بھی نیو سانگ جلدی آپ کو سننے کو مل جائے گا اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہاشم نواز کے بارے میں تو ریسنڈی ہاشم نواز نے اپنی انسٹا پہ سٹوری لگا کر ایک پول رکھا جس پہ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ سنگل ٹریک چاہیے یا ای پی سو یا کافی سارے لوگوں نے ان سے ای پی کا کہا ہے سو آپ کو جلدی ہاشم نواز کی طرف سے بھی ای پی سننے کو ملے گی تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ریپ ڈیمن کے بارے میں تو ریسنڈی ریپ ڈیمن نے اپنی انسٹا پہ کیو اینیا رکھا تھا جس پہ ان سے کافی ٹائپ کے قوشنز کیے گئے جیسے کہ قوشنز سے یہ کیا گیا کرشنا ایکس ریپ ڈیمن بیفور ٹوینٹی ٹوینٹی ون اینڈز جس کے بارے میں ریپلائی کرتے ہیں ان کا کہ سبر کا پھل بینگر ہوتا ہے اٹھ مینز کہ آپ کو جلدی ان کا کلیبریشن سننے کو ملے گا بٹ کب یہ ابھی تک انہوں نے نہیں بتایا اور اس کے لئے ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ ریپ ڈیمن ایکس ہاشیم نواز جس پہ ریپلائی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بہت جلد مینز کہ ان کی کلیبریشن ڈن ہو چکی ہے بس اب ریلیس کرنا باگی ہے یا پھر تھوڑا بہت کام شاید رہتا ہو اس لئے وہ ڈیلے ہوئی ہے اور اس کے لئے ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ تھرڈ ٹریک فرم دا بیڈس براؤن بوائی جس پہ ریپلائی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ فور ٹریک تھرڈ نہیں ہے اور نیکسٹ بک دارال حکومت سیا جو ان کا اپکمین ٹریک ہے اس کا نیم ہوگا دارال حکومت اور یہ ان کی اپی بیڈس براؤن بوائی میں سے فور ٹریک ہوگا لیٹس سی کیسے ہوتا ہے اس طرح ریلیٹڈ بھی کوئی اور اپ ڈیٹس ملے گی وہ میں اپنی اگلی ویڈیو کے تھرہ آپ کو بتا دوں گا اور ایک قوشن ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ بھائی یا ڈیمن ایکس یونس دیکھنا ہے مرنے سے پہلے جس پہ ریپلائی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ گرد چمک کے ساتھ اس کلائب کا امکان ہے منس کے گائز یہ کلائبریشن بھی آپ کو جلدی دیکھنے کو مل جائے گی ریپ ڈیمن ایکس طلح یونس اور لاس میں ان سے یہ بھی پوچھا گیا بھائی بورڈر پار کلائب کے کوئی سین ہے جس پہ ریپلائی کرتے ہیں انہیں کہا سین نہیں بھائی سینز ہیں منس کے مور دن ون کلائبریشن بورڈر پار بھی ریپ ڈیمن کے ہونے والے ہیں اور لاس کوشن سے یہ بھی کہا گیا ریپ ڈیمن ایکس کندر کالو جس پہ ریپلائی کرتے ہیں انہیں کہا کہ ضروری ہے منس کے ان کے ساتھ بھی چانسز ہے کہ ان کیا کلائبریشن آپ کو سننے کو مل جائے ویلی لیٹس ہی اب کیا ہوتا ہے بھوئی میاں پاجی کے بارے میں توری سنگی بھوئی میاں پاجی نے بھی اپنے اپکامنگ ٹریک اجنبی جو کہ رو کا پارٹ ٹو ہونے والا ہے اس کی ریلیز ڈیٹ اناؤنس کر دی اور نے وہ ریلیز ڈیٹ ایٹینت آف نومبر ہے یعنی کہ آج کے دن سو آپ کے دن آپ کو اجنبی سنگ سننے کو مل جائے گا اور یہ سنگ آپ کو گیت ایپی تھری کے یوٹیوب چینل پہ دیکھنے کو ملے گا سو آپ وہاں پہ جا کر انہوں کا چینل سبسکرائب کر دینا یا پھر جائز سنگ ریلیز ہوگا تو وہاں پہ جا کر دیکھ لینا تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں تلہا انجم کے بارے میں تو گائز ریسنڈی تلہا انجم نے اپنی انسٹا پہ ایک ویڈیو شیئر کی تو میں پہلے آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں بسکلی ویڈیو کیا تھی سو اس ویڈیو میں جو آپ کو پوسٹر پھارتے ہیں ایک بندہ نظر آ رہا ہے وہ بسکلی پوسٹر ریسنڈی امار انجم نے اپنی انسٹا میں شیئر کیا تھا جس پہ لکھا ہوا آپ کے سامنے اور اس کے لئے پھر امار انجم نے نیکس ٹوری میں تلہا انجم کی بھی ریکارڈنگ کے دوران ایک پکچر شیئر کی اور سو میں جو ریسنڈی تلہا انجم والی ویڈیو آپ کو دکھائی ہے جس میں ایک لڑکا پوسٹر پھار رہا ہے وہ کافی زیادہ ملتا جلتا ہے ابولوگرافی اے کے عبدالحسن کے ساتھ کیونکہ عبدالحسن نے بھی اس کو اپنی انسٹا میں شیئر کیا تھا اور اس کے لئے پھر تلہا انجم نے اپنی انسٹا میں کچھ سٹوریز لگائی ج جس میں انہوں نے شارے کو بھی ٹیک کیا شاری بھی تھا ان کے ساتھ اور تلہا انجم کے ساتھ نبیل اکبر بھی تھے so there is a lot of chances کے شارے اختر نبیل اکبر اور تلہا انجم کا آپ کو کلابلیشن فیوچر میں دیکھنے کو ملے گا شارے ایکس انجم تو آ رہا ہے بٹ اور میں بھی اس کے ساتھ شاید نبیل اکبر بھی ہو اور اگر یہ ویڈیو سونگ ہوا تو میں ہنڈرڈ پرسن کہہ سکتا ہوں کہ اس ویڈیو میں ابولوگرافی بھی ان کے ساتھ ہوں گے well guys آپ لوگوں نے س ساری سٹوریز وغیرہ دیکھ لیے اور ساری میرے سٹوری آپ کو سٹیپ بی سٹیپ دکھا دیے بٹ پھر آپ لوگ کیا لکھر لیکنون دی کومنٹ سیکشن اور اگر آپ کو کوئی ڈاوٹ ہے تو وہ مجھ سے تو ہم اسے کومنٹ پر بھی پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو سارے ڈاوٹ کلیئر کر دوں گا تو یا کون کون ایک سیٹیڈ ہے لیکنون دی کومنٹ سیکشن تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے مرزا نانی کے بارے میں تو میزا رانجی نے بھی ریسنٹ ہی اپنی اپکومنگ ٹریک کے بارے میں اپنی انسٹا میں شیئر کیا تو اس کے بعد بتاتے ہیں انہوں نے کہا کہ کومنگ سون سویا آپ کو جلدی ان کی طرف سے بھی ایک سونگ سننے کو مل جائے گا جو کی پوٹی ٹو بی گینگ کا ہونے والا ہے تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ڈکی بھائی کے بارے میں تو ایسی نو گائز کے ریسنٹ ڈکی بھائی نے ایک ویڈیو اپنے یوٹ اپلوڈ کیا ہے وہ ٹرینڈنگ نمبر فائی پہ ہے اور اس لاغ میں ان کے ساتھ کافی سارے بندے فیچرڈ ہیں جیسے کہ راہیم پردیسی ندیم نانی والا شاویر جعفری بھی اس لاغ میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے مسٹر جے پلیس کے بارے میں تو ریسنٹ ہی مسٹر جے پلیس نے اپنے یوٹیوب چینل پہ پب جی کے سپانسر لائف سٹریم کری تھی جس میں وہ ان کے نیو کریکٹر کو بھی ان باکس کر رہے تھے اور اسی دوران اسے کافی ٹائپ کے قویشنز کیے گئے کہ پاکستان کیوں آ رہے ہو اور کیا بھی پاکستان میں وہ ہے بھی یا نہیں سو ان ساروں کے جواب دیتے ہیں مسٹر جے پلیس نے ریپلائی کیا سو اجیکلی کیا کہیں میں آپ کو ان کے سارے مین میں پارٹ جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ لگا کے دکھا دیتا ہوں باقی آپ سارا خود دیکھ لینا چلو بتا دوں گائیس بتا دوں پھر وہ جو سب سے مین کام ہے کس لیے آ رہے ہیں سب سے جو ضروری کام ہے دیکھو گائیس سردیوں کا موسم ہو اور اپنے ملک میں نہ آیا جائے وہ ایسا کام ہے جو سردیوں کے موسم میں ہی کیا جاتا ہے دھوم دھام سے دھوم بھام سے کناتیں ٹھوکی جاتی ہیں چرگیں پالے جاتے ہیں اب تو سنا ہے کہ وان ڈیشہ زیادہ بھی کی جاتی ہے کہ اگر کھلا دیا جائے مال دو سمجھ رہے ہو مبارک ہو تم کو یہ شادی تم نے ڈیورس کروانے نہیں ہے بوشڑی کے تم مامو کیسے بنوگے بہنچود ہاں ڈیورس چلو پاس اس لئے ریکارڈ نہیں کر پایا اصلی بات یہ دا ارے بھائی سا جے بھائی ویلکم ٹو ابھی نہیں میں آیا ابھی نہیں آیا میں انشاءاللہ دو ہفتوں تک پھر ملوں گا سب سے میرا بہت دل کرتا ہے سب سے ملنے کا سی ایم چیف منسٹر صاحب آئے ہیں جائے بھائی ویلکم ٹو پاکستان چیف منسٹر صاحب سر کیسے ہیں رشید صاحب کیسے ہیں شیخ رشید صاحب آئے ہیں ساٹ ویلکم ساٹ آپ اس لئے رہے ہیں سو جے پلیز نے اگر یہاں پہ شادی کی بات کی ہے تو آپ لوگ کو شاید دیا دو گا کافی ٹائم پہلے میں سے جے پلیز نے یہ چیز ایکسپ کی ٹھیک ہے ان کی شادی ہو چکی ہے سو میں بھی اپنی شادی کے لئے نہیں شاید کسی اور کی شادی کے لئے آ رہے ہیں اور باقی رہی بات پاکستان میں ہے کہ نہیں وہ تو آپ لوگ کو پتا لگی گیا ہوگا اویسلی پاکستان میں نہیں ہے ایک دو ویک میں ہی پاکستان میں واپس آئیں گے ویل فیلال کے لئے گائز اتنا ہی اس طرح ریجٹ کوئی اور اپ ڈیٹس ملے گی وہ بھی میں آپ کو اگلی ویڈیو کے تھو آپ کو بتا دوں گا سو چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ آپ کو میں اگلی ویڈیو کے تھو بتا سکوں تو اسی کے ساتھ ہم اٹھتے ہیں اپنی گلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کھنے والے منیب کی میمز کے بارے میں تو منیب کی میمز ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہو چکا تھا اینڈ ہیکر نے ان کا نیم بھی چینج کر دیا تھا اور بیٹ کوئنز وغیرہ کی جو پوسٹ سیم وہ لگانا شروع کر دی تھی جس کے بعد ان کو جب ریالائز ہوا کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہو چکا ہے تو وہ انہیں ریکور کر کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ وائی دا فک مائن نیم اینڈ پی ایپ پی چینج اور اس کے بعد گائز انہوں نے پھر اپنی انسٹا میں ایک سٹوری بھی شیئر کی جس میں انہوں نے اپنا افینین دیا تو وہ ایکزیکلی اس بارے میں کیا کہے آپ ان کی انسٹا سٹوری خود دیکھ لیں بھائی ایک ہفتے سے سو رہا تھا آج آنکھ کھلی تو یہ دیکھا کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ ایک ہفتہ ہو گیا ایک ہفتہ ہو گیا میرے ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہوا پڑا تھا اور مجھے پاتے ہی نہیں تھا اور یہ بیس ہزار لوگوں میں سے کوئی ایک بنتہ بھی نہیں ہے جو بولے بھائی تیرا ٹویٹر ایک ہو گیا بتاؤ اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے تھارہ بھائی جوگندر کے بارے میں تو بھائی بیس تنہوں پر کوئی ان کا بھی ڈس ٹریک آنے والا ہے اور باقی ساری یوٹیوبر روستر پر بہنڈر آنے والا ہے سو لیٹس ہی کیسے ہوتا یہ اولا ڈس ٹریک جیسے اس طرح ریلیٹڈ بھی کوئی اور اپ ڈیٹس ملے گی وہ میں اگلی ویڈیو کے تھو آپ کو بتا دوں گا تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے مہوش حیات کے بارے میں تو ریسنڈی مہوش حیات نے قویل شیئر کی جو کی انڈیان موی سوریا ونشی کے بارے میں تھی جس میں اکچھے کمار ایزا ہیرو روڈ پلے کر رہے ہیں جس کے بارے میں بتاتے ہیں انہوں نے کہا تو ہم بھائی لوگ آپ کے اس بارے میں کیا اپنی کامنٹ سیکشن اور آج کے لیے بس اتنا ہی امیت کرتا ہوں آپ کو ہمیشہ کی طرح ویڈیو اچھی یا پھر بری لگی ہوگی اگر دونوں میں سے کچھ ایک لگا ہے تو بھائی لائک اور ڈس لائک کا دونوں کا آپشنال کے پاس آویلیبل ہے جا کے کر دینا اور اس کے علاوہ ویڈیو کو شیئر کرنا چاہے تو کر دینا چلے کو سبسکرائب کر دینا اگر آپ نیو آٹیس مجھے دی ایم کر دینا میں اپنی ویڈیو میں اس کو شیئر کروں گا اسے شارٹ آٹ دوں گا اگر مجھے سونگ اچھا لگا میس کے مجھے اچھا نہیں لگا اگر آپ کا سونگ اچھا بھی ہے اور مجھے اچھا نہیں لگا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نہیں شیئر کروں گا میں آویسلی وہ بھی شیئر کروں گا چلے کو سبسکرائب کر کے انسٹا پر فالو کر کے دی ایم کر کے اپنا سونگ بھی آپ سینڈ کر سکتے ہیں صبح کی بھائی کچھ عزتیں ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں خیال لکھنا اپنا ٹیل دی نیچ ویڈیو اپنے کے لئے ہم آؤٹ اللہ حافظ بابائے